اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہے آج ہم آپ کو سی ایم ایس کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں ڈیجیٹالائزیشن کے بعد انورسٹی ایڈمیسٹریشن اپنی تمام تر سرفیسز کو آن لائن کر دیا ہے یعنی کہ وہ تمام سرفیسز جو آپ مینویلی کیا کرتے تھے جیسا کہ ڈاک کے ذریعے کوئی اپلیکیشن بیجنا یا ڈیگری منگوانا وغیرہ یا ایگزامینیشن سینٹر چینج کروانا ان تمام مینویل سرفیسز کو ختم کر دیا گیا ہے اب یہ تمام سرفیسز آن لائن آپ کے سی ایم ایس پورٹل میں آویلیبل ہوں گی آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ commit میں اسے ضرور پوچھ سکتے ہیں ان تمام سرفیسز میں ڈیگری منگوانا چاہے وہ نارمل ہویا دوپلیکیٹ ڈیگری ٹرپلیکیٹ ڈیگری ٹرانسکرپٹ کریکشن ان ٹرانسکرپٹ ڈیگری ٹرانسکرپٹ ویریفیکیشن ری اپیر ایکزام فی ری اپیر ورکشاپ فی نو سی فی کورس چینج ڈبل ریجسٹریشن فی چینج آف ایڈرس چینج آف ایکزام سینٹر وائیوہ فی اور دیگر جتنی بھی فیسز یونیورسٹی کی ہیں جو کہ آپ میانوالی سبمیٹ کروایا کرتے تھے اب ان کا چلان یہاں آپ کے پورٹل سے جنریٹ ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ اپنا CMS پورٹل لاغن کرنا ہے CMS پورٹل لاغن کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کی اکاؤنٹ کا ہوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کا انتہاب کر سکتے ہیں سپوز ہم نے ایگزامینیشن سینٹر چینج کرونا ہے تو ہم ادر فی چلان پر کلک کریں گے تین نیکس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک اور پیج کھل جائے گا اس لسٹ آف اپشنز میں سے آپ نے چینج آف ایکزام سینٹر والی اپشن پر کلک کرنا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور نیکس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر ایک کامنٹ باکس دیا گیا ہے جس میں آپ کامنٹس لکھ سکتے ہیں کامنٹس لکھ لینے کے بعد آپ نے سب میٹ بٹن پر کلک کرنا ہے اس طرح آپ کی ریکویسٹ سب میٹ ہو جائے گی کچھ ایسی سروسز ہوتی ہیں جن کی فی ہوتی ہے اور کچھ ایسی سروسز ہوتی ہیں جن کی فی نہیں ہوتی جن سروسز کی فی ہوتی ہے ان میں پرنٹ چالان کا اپشن آتا ہے اور جن کی فی نہیں ہوتی ان میں پرنٹ چالان کا اپشن نہیں آتا کیونکہ ہم نے ایکزام چینج کی ریکویسٹ سب میٹ کی ہے تو اس کی فیس ہوتی ہے اس لیے پرنٹ چالان کا اپشن ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور چالان کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے اس پرنٹڈ انوائز کی اوپر آپ کی ریکویسٹ کے اکارڈنگ فی مینچن ہوگی آپ نے وہ فی مطلقہ بینک میں ڈیپازٹ کروانی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو امپارٹن کام کرنا وہ یہ ہے کہ ایڈ اٹیچمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے فائل کو چوز کرنا ہے یعنی کہ جو آپ نے فی جمع کروائی ہے اس چالان کی پکچر بنا کے اپنے پاس آپ نے رکھ لینی ہے پہلے تو چوز فائل پہ جا کے آپ نے اس پکچر کو چوز کر لینا ہے اور اپ لوڈ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیو بٹن پہ کلک کرنا ہے یوں آپ کی ریکویسٹ سبمیٹ ہو جائے گی آپ اپنے کامنٹ کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور نیو کامنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ کوئی بھی سرویس ریکویسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ فون نمبر چینج کرنا نیم کریکشن ایڈرس کریکشن یا ڈوپلیکیٹ ڈگری وغیرہ منگوانا چاہتے ہیں تو آپ نیکسٹ ایسے ہی اپنی ریکویسٹ کو سبمیٹ کیا کریں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا خی ét پی pee خیشن اگر اگرíamos نیمک ص Tall داخل